آپ دنیا کی سبھی ٹاپ موویز کو اٹھا کر دیکھیں سب سے پہلے آپ کو سپر ہیروز والی موویز نظر آئیں گی جیسے کہ بیٹمن سپائیڈر مین آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں دوستو کیوں کہ یہ سپر ہیروز دنیا کے لیے کچھ کرتے ہیں اسی لیے ہم ان کو پسند کرتے ہیں دوستو ہم سولجر یا سپر ہیروز تو نہیں بن سکتے لیکن ہم پھر بھی کسی نہ کسی کی جان بچا سکتے ہیں دوستو اب آپ کے مائنڈ میں کوئسٹن آ رہا ہوگا کیسے دوستو بلڈ ڈونیٹ کر کے اللہ پاک کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس انسان نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اس ماں سے پوچھو جس کا لگتے جگر خون کی کمی میں مبتلا ہے اس کے خاندان سے پوچھو جو اس پریشانی کا شکار ہے ایک انسان بلڈ ڈونیٹ کر کے ان کی پریشانیاں ختم کر کے ان کا سپر ہیرو بن جاتے ہیں دوستو آپ بھی ان کے سپر ہیرو بن سکتے ہیں دوستو پاکستان میں ہر سال تھیلسینیا کے دس ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں اور نائنٹی نائنٹ پرسنٹ بچے خون کی کمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں پاکستان کے ساٹھ پرسنٹ لوگ خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں لیکن دوستو افسوس کے ساتھ صرف پانچ پرسنٹ لوگ ہی خون ڈونیٹ کرتے ہیں ہر تین سیکنڈ میں کسی نہ کسی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ دوستو ہر تین سیکنڈ میں کسی نہ کسی کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے ایک بار خون ڈونیٹ کرنے کے چھپن دن بعد آپ دوبارہ فٹ ہو جاتے ہیں اور خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا وزن فورٹی فائف کیجی یعنی کہ پنچ تالیس کیلو ہے تو دوستو آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں دوستو نہ تو بلڈ ڈونیشن سے کمزوری آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے تو آج ہی بنے کسی کے سوپر ہیرو دوستو اگر بلڈ فیکٹریز میں بنتا یا بکتا تو ہم آپ سے نہ مانگتے ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوٹ چاندنا میں ہاشم خان نے اکیلے ہی کاسم فاؤنڈیشن کا افتتاح کر کے مسال قائم کر دی دوستو اگر آپ میہوالی کے کسی بھی علاقہ محلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں دوستو آپ نیچے دیئے کے نمبر پر ہاشم خان سے رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی